اسلام علیکم میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم نے سیکوینسز کا ٹاپک شروع کرنا ہے اس سے پچھے لیکچرز میں ہم نے ریلیشنز کو انٹرڈیوز کیا تھا اور پھر ہم نے سپیشل کائنڈ آف ریلیشنز فنکشنز کو ڈسکس کیا اب سیکوینسز بیسیکلی ہم نوٹ کریں گے کہ سیکوینسز دیمسلف آر سپیشل کائنڈ آف فنکشنز پھر ہم نے سیکوینسز کی کچھ دوسری ٹائپس کو بھی سٹیڈی کرنا ہے مثلا ہم اریثمیرک سیکوینسز اور جمیٹرک سیکوینسز ہم سٹیڈی کریں گے اب سب سے پہلے سیکوینسز کو انٹرڈیوز کرنے کے لیے میں کچھ اگزامپلز دیتا ہوں سیکوینسز کی میرا خیال ہے یہ سیکوینسز کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا اور انٹویٹیبلی آپ کو پتا ہوگا کہ what is a sequence یہ جو چند اگزامپلز میں نے لکھی ہوئی ہیں there are simply list of elements جن کو ہم نے row کی شکل میں لکھا ہوئے ہیں پہلی اگزامپل میں ہمارے پاس elements ہیں 1, 2, 3, 4, 5 دوسری اگزامپل میں ہمارے پاس elements ہیں 4, 8, 12, 16, 20 and so on اب یہ نوٹ کریں کہ 5 کے بعد پہلی sequence میں پہلی اگزامپل میں 5 کے بعد ہم نے 3 dots ڈالے ہوئے ہیں اسی طرح دوسری اگزامپل میں 20 کے بعد ہم نے 3 dots ڈالے ہوئے ہیں ان dots کو ہم ellipses کہتے ہیں اور اس کو normally ہم read کرتے ہیں and so forth اسی طرح اب جیسے ہم پہلی اگزامپل کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے 1, 2, 3, 4, 5 and so forth دوسری اگزامپل کو ہم پڑھیں گے 4, 8, 12, 16, 20 and so forth اور تیسی اگزامپل آگئی 2, 4, 8, 16, 32 so forth 4th اگزامپل میں 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5 and so forth 5th میں 1, 4, 9, 16, 25 so forth اور لاسٹ اگزامپل میں 1, minus 1 1, minus 1 1, minus 1 1 اور minus 1 they are alternating and it goes on forever میں سپیسیفکل چاہوں گا کہ ان اگزامپل میں آپ کچھ points کو نوٹ کریں مثلاً جب ہم کہہ رہے ہیں ایک پہلی اگزامپل کی بات ہم کر رہے تھے تو پہلی اگزامپل میں ہمارے پاس پہلی term کو ہم 1 کہہ رہے ہیں دوسری term 2 ہے تیسی term 3 ہے دوسری اگزامپل میں پہلی term 4 ہے دوسری term 8 ہے اور تیسی term 12 ہے اسی طرح چوتھی term 16 ہے اور پانچ ہی term جو ہے 20 ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sequences are kind of functions اب اس میں نوٹ کریں کہ ہم ایک طرح کی ایک function ہم develop کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی term 1 ہے اور دوسری term 2 ہے اور تیسی term 3 ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کا image 1 ہے 2 کا image 2 ہے 3 کا image 3 ہے اور دوسری اگزامپل میں جب ہم کہتے ہیں کہ 1 کا image پہلی term 4 دوسری term 8 اور تیسی term 12 ہے تو ان فیکٹ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1 کا image 4 2 کا image 8 اور 3 کا image 12 4 کا image 16 اور 5 کا image 20 ہے اچھا ان اگزامپل سے میرا خیال آپ کو یہ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ sequences کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک special kind of functions کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو domain ہے its set of positive integers اچھا اب ہم اس position میں ہے کہ sequences کو formally define کر سکیں جب ہم sequences کو formally define کریں گے تو اس کو زیادہ general settings میں لیں گے ابھی تک جو میں نے sequences کی example دیئے ہیں there are sequences with domain only set of positive integers in general جب ہم sequence کو define کرتے ہیں تو اس میں domain ہم لے لیتے ہیں a subset of integers ہم لیتے ہیں اور ایک starting element ہوتا ہے پچھلی example میں ہمارا starting element integers میں سے one ہم نے لیا تھا سارے کا سارا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہمیشہ starting element one نہیں ہو it can be zero اور it can be some other integer as well اب اس کی sequence کی formal definition ہم دیکھتے ہیں a sequence is a function whose domain is a set of integers greater than or equal to a particular integer n0 تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے examples دیئے ہیں ان میں ہمارا وہ particular integer جو تھا جس کو ہم n0 کے ساتھ اب denote کر رہے ہیں that was one usually this set is the set of natural numbers 1, 2, 3 جیسے کہ ہم نے examples میں لیا اور the set of whole numbers 0, 1, 2, 3 ابھی ہم نے جو examples دیئے ہیں ان میں یہ set جو تھا it was always the set of natural numbers جو چھے ہم نے examples دیئے ہیں لیکن بعد میں ہم کچھ ایسی examples بھی کریں گے جن میں کہ domain جو ہوگا that will be the set of national numbers including zero national number اور اس کے ساتھ zero بھی اس میں ہم شامل کریں گے اب sequences کی کچھ اپنی terminology اور کچھ اپنی notations ہیں ہم پہلے اس terminology اور یہ notations جو ہے sequences کی introduce کر دیتے ہیں اور پھر ہم further study کریں گے sequences کے بارے میں دوسرے concepts sequence کی جو پہلی term ہوگی اس کو normally ہم a subscript one کے ساتھ denote کریں گے a زوری نہیں ہے it can be b subscript one اور t subscript one کوئی بھی alphabet character ہم لے لیں گے اور اس کے ساتھ اب subscript one لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ first term a1 will mean first term a2 will mean second term and so on a3 will mean third term etc we use the notation an to denote the image of the integer n and call it a term of the sequence thus sequence پہ ہمارے پاس terms آ جائیں گی a1 a2 a3 a4 so on an and so on یہ ہمارے پاس sequence terms کو اس طریقے سے ہم list کریں گے اچھا تھوڑی در پہلے جو ہم نے چند examples sequence کی دی تھی ہم نے کل 6 examples دی تھی اس میں ہم نے sequence کو describe کرنے کرنے کا جو method use کیا تھا وہ یہ تھا کہ sequence کی شروع کی چند terms کو ہم نے list کر دیا تھا پہلی چار پانچ یا چھے ساتھ terms کو ہم list کر دیا اور sequence کا particular pattern ہوگا اور پہلی چند terms کو دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلی terms کیا ہوگی یعنی 6 کے بعد 7th term کیا ہوگی اور 7th کے بعد 8th term کیا ہوگی ایک specific pattern ہوگا سیکنسز کو ہمیشہ اس طریقے سے describe نہیں کیا جاتا ایک طریقہ sequence کو describe کرنے کا ہی ہوتا ہے کہ ہم nth term کے لیے فامولہ بتا دیتے ہیں ایک equation بتا دیتے ہیں کہ this will be the nth term اب مثال کے طور پہ an ہے nth term کے لیے ایک particular formula ہوگا اس formula میں n کی value substitute کرتے چلے جائیں گے اور ہمارے پاس sequence کی ساری terms آتی چلے جائیں n کی جگہ one put کریں گے تو we'll get the first term n کی جگہ two put کریں and اور ہم نے ان کی پہلی چند terms کو معلوم کرنا ہوگا پہلی ہمارے پاس example جو ہے اس میں sequence a1 a to a3 کو ایک explicit formula کسی define کیا گیا ہے kth term ak is equal to k divided by k plus one for all integers k greater than or equal to one تو اس میں ہم نے simply یہ کرنا ہوگا کہ پہلی کر دیں گے and we will get a1 that is first term k جگہ to put کرنے سے second term آجائے گی and so on تو اچھو کے example میں میں پہلی چار terms معلوم کرنے کے لئے کہا گیا ہے اس میں آپ note کریں a1 is equal to one over one plus one and that simplifies to one over two a2 two over three کے and a4 is equal to four over five اچھا اسی طرح کے اور example کرتے ہیں this example will be certainly different from the previous example in some ways write the first four terms of the sequence defined by the formula v j equal to one plus two to the power j for all integers j greater than are equal to zero تو اس میں ایک چیز تو آپ یہ note کریں کہ جو ہمارا formula ہے جس کے ذریعے ہم sequence کو describe کر رہے ہیں اس میں ہم subscribe j use کر رہے ہیں اس کو ہم indices بھی کہیں گے تو indices کی values جو ہیں وہ determine کرتی ہیں کہ ہم نے sequence کہا سے شروع کر نہیں ہے فامولے کے ساتھ ہم نے لکھا ہے for all integers j greater than or equal to zero اس کا مطلب ہے کہ j smallest value لینی ہے that will be zero پشلی example میں ہم نے index use کیا تھا اس میں smallest value 1 لی تھی اور sequence a1 a2 اس طرح سے شروع ہوا تھا اب اس example میں ہماری sequence b0 b1 and b2 کیونکہ j equal to 1 plus 2 to the power zero فامولے میں ہم j کی جگہ zero کو substitute کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی پہلی term آجاتی which is b0 and this simplifies to 2 پھر ہمارے پاس دوسری term آجاتی ہے b1 which simplifies to 3 اور b2 5 کے برابر آجائے گا b3 جو ہے it sequences جو ہیں they are basically functions with a special kind of domain اچھا یہ دو جو examples میں both of these functions are one to one functions کہ ہمارے پاس distinct integers کے distinct numbers کے ہمارے پاس distinct images آرہے ہیں تو یہ جو function ہے which describes the sequence it doesn't need to be one to one always اب ہم example دیں گے جس میں ہمارا جو function ہے وہ one to one نہیں ہوگا بلکہ اس میں یہ situation ہوگی کہ k element کا ایک ہی میں جا رہا ہوگا اب اس example کو دیکھتے ہیں compute the first six terms of the sequence defined by the formula cn which is equal to one plus minus one to the power n for all integers n greater than or equal to ہماری پہلی six terms ہوں c zero c one c two c three c four and c five یہ ہماری چھے terms بنیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھے terms کیا کیا بنتی ہیں c not is equal to one plus minus one to the power zero and this is equal to one plus one and it equals two c one برابر آجائے one plus minus one to the power one which is equal to one minus one and this is equal to zero اب c two is equal to one plus minus one to the power two which is equal to one plus one and it simplifies to two پھر c three بھی آپ note کریں کہ zero کے برابر ہو جائے گا c four two کے برابر آجاتا ہے اور c five zero کے برابر آجاتا ہے اس not a one to one function یہ ہمارے پاس different element کے a کی images آرہے ہیں جیسے آپ note کر سکتے ہیں کہ zero کے image بھی two ہے c zero چونکہ all of these elements are equal to zero اچھا ابھی تک ہم نے چند examples دی ہیں ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنی بھی ہمارے پاس example تھی ان میں sequences کی ساری values positive تھیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ sequences کی ساری values جو positive ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ sequences کی values ساری negative بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ sequence کی کچھ values positive ہوں اور کچھ values negative ہوں اب ہم ایک اور example دیتے ہیں جس میں values جو ہوں گی sequence کی کچھ positive ہوں گی اور کچھ negative ہوں گی بلکہ ہمارے پاس یہ اس طرح situation بنے گی کہ ایک value positive ہوگی پھر اس کے بعد اگلی value negative ہوگی پھر positive ہوگی اور negative ہوگی یہ ایک special kind of sequence ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں alternate sequences کیونکہ اس میں signs positive negative alternate کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے اس طرح کی sequence کو ہم کہتے ہیں alternating sequence write the first four terms of the sequence defined by cn equal to minus one to the power n into n divided by n plus 1 for all integers n greater than or equal to 1 اب n کی smallest value ہم نے 1 لینی ہے پہلی term will be c1 دوسری term c2 ہوگی تیسری c3 اور چوتھی c4 ہوگی c1 is equal to minus 1 to the power 1 into 1 divided by 1 plus 1 ہم نے simply n لئے ہم n کی جگہ 2 substitute کر دیں گے اس طرح c2 is equal to minus 1 to the power 2 into 2 divided by 2 plus 1 and this simplifies to 2 over 3 and c3 is equal to minus 1 to the power 3 into 3 over 3 plus 1 minus 1 ki power چکے odd ہے تو اس طرح یہ term جو ہماری negative ہو جائے گی and this is equal to minus 3 or 4 c4 is equal to minus 1 to the power of 4 into 4 divided by 4 plus 1 اب یہ term positive ہو جائے گی کیونکہ اس میں minus 1 ki power جو ہے یہ even ہے and therefore c4 simplifies to 4 over 5 تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس sequence میں values alternate کر رہی ہیں ایک value negative ہے اس کے بعد اگلی value positive ہے and it goes on forever تو اس طرح کی sequence کو ہم کہہ رہے ہیں alternating sequence ہم نے کچھ examples آپ کو دے دی ہیں sequences کی جس میں sequence کو describe کیا گیا تھا using a certain formula اور پھر ہم نے اس کی پہلی چند terms کو معلوم کیا اب ہم اس کا unit کام کریں گے یعنی اب ہمیں sequence کو describe کیا گیا ہوگا giving first few terms of the sequence پہلی پانچ یا چھے terms میں بتائی گئی ہوں گی اور پھر ہم نے guess کرنا ہوگا کہ اس defining formula کیا ہے sequence کا ہم چند examples اس طرح کی اب ہم کرتے ہیں تو let's see these examples find explicit formulas for sequences with initial terms given by 0 1 minus 1 0 1 minus 2 3 minus 4 5 5 and so on اس میں ہم نوٹ کریں کہ یہ ہماری ایک alternating sequence ہی بن رہی ہے پہلی term 0 ہے تو it is neither positive nor negative دوسری term positive ہے تیسری term negative ہے پھر positive پھر negative پھر positive تو یہ جو ہمارے پاس example ہے it's example of alternating sequence تو جب آپ کے پاس alternating sequence ہائے گی تو اس میں آپ کو minus 1 کی کوئی نے کو power لینی پڑے گی جب اس کی power order جائے گی تو term will become negative اور جب اس کی power even ہوگی تو term will become positive اب اس میں نوٹ کریں کہ پہلی term 0 ہے تو اس کے لئے تو we don't have any sign for that ہم plus گے اس کی n term کو define کرنے کے لئے ہمیں لینی پڑے گی minus 1 to the power n plus 1 اس میں n کی value odd ہوگی تو the term will become positive پہلی term چونکہ ہم n کی value 0 لے رہے ہیں پہلی term تو ہماری negative ہے but it is 0 therefore it doesn't count آج alternative sequence میں ہم نے یہ decide کر لیا کہ اس میں minus 1 کا power لینی ہے it is n plus 1 اب اس sequence میں ہمارے پاس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ terms 1 2 3 4 5 اس طرح سے increase کر رہی ہیں تو یہ اگر آپ تھوڑے سیز کی اپنی common sense کو use کر یں تو n term term بنے گی minus 1 to the power n plus 1 into n آپ اس کو check بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں n کی value 0 لینے سے آپ کے پاس 0 آجائے n کی value 1 لینے سے 1 آجائے n کی value 2 لیں گے تو it will become minus 1 to the power 3 into 2 which is minus 2 n کی value 3 لینے سے آپ کے پاس آجائے گا minus 1 to the power 4 into 3 and which is equal to 3 اسی طرح n کی value 4 لیں گے تو آپ کے پاس minus 4 آجائے گا n کی value 5 لیں گے you will get plus 5 اچھا اب ہم اگلی example کو دیکھتے بلکہ اگلی ایکسرسائز کو دیکھتے اس میں جو terms ہیں اس میں آپ یہ note کریں گے each term has 2 parts in it تو sequence کو اس طرح سے define کیا گیا جو پہلی terms ہمیں بتائی گئی ہیں 1 minus 1 over 2 1 over 2 minus 1 over 3 1 over 3 minus 1 over 4 1 over 4 minus 1 over 5 فارمولہ جو ہے 1 over k ہوگا اور دوسرا part جو ہوگا that will be 1 over k plus 1 تو اس طرح k term جس کو b k کے ساتھ denote کر رہے ہیں this is equal to 1 over k minus 1 over k plus 1 for all integers k greater than or equal to 1 اچھا اب اگلی example دیکھیں اب اس example میں نوٹ کریں کہ اگرچہ sequence میں آپ کو ایک ایک term نظر آ رہی ہوگی پشلی طرح یہ نہیں ہوگا کہ ایک term کے دو parts ہوں ہمیں ایک ایک term ہی سیک نظر آ رہی ہوگی لیکن اگر آپ اس کو closely observe کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ sequence actually دو parts اس میں بھی ہیں ہر term جو ہے it's a product of two numbers تو جو ہمیں sequence تیسری exercise میں دی گئی ہے it has the entries 2 6 12 20 30 42 56 اچھا اب آپ اس کو نوٹ کریں کہ پہلی term کو لکھ سکتے ہیں 1 into 2 دوسری کو لکھ سکتے 2 into 3 3 سکتے 3 into 4 4 4 into 5 and so on in general ہم nth term کو لکھ سکیں n into n plus 1 اس طرح closely observe کرنے کے پاس اس sequence کے فارمول آیا cn equal to n into n plus 1 for all integers n greater than or equal to 1 آج آگلی exercise جو ہے fourth ہماری exercise it is fairly straight forward اس میں آپ readily فارمول آپ کو زیادہ سوچنے نہیں پڑے گا ایک دم آپ اس کا فارمول آپ معلوم کر سکیں گے sequence کو describe کیا گیا ہے 1 over 4 2 over 9 3 over 16 4 over 25 5 over 36 6 over 49 اب اس میں دیکھیں کہ یہ بھی clearly every term has two parts ایک اس کا numerator ہے اس کا denominator ہے numerator میں values 1 2 3 4 5 6 یہ move کر رہی ہیں یعنی اگر ith term ہے numerator 1 ہوگا denominator ہم سکیئر لے رہے ہیں پہلی term کا denominator 2 کا سکیئر ہے دوسری term denominator 3 کا سکیئر ہے تیسری term denominator 4 کا سکیئر ہے اس کا مطلب ہے کہ in general ith term denominator جو ہوگا it will be square of i plus 1 تو اس طرح ith term کے لیے my پاس جنرل فامول آگیا طریقے سے ہم نے اس sequence کو describe کیا اس میں i پہلی value ہم 1 لے رہے ہیں تو بعض سکرات آپ کے پاس possibility ہوتی ہے کہ اس کا index ہے اس کو 1 سے start کریں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو 0 سے start کر سکتے ہیں تو اس sequence کو rewrite کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کا index 1 کی بجائے ہم 0 سے start کر سکتے ہیں تو اس صورت میں ہماری definition اس طرح بنے گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ jth term اس کو dj کے ساتھ denote کر لیں is equal to j plus i over j plus two whole square for all integers j greater than or equal to 0 تو یہ دونوں definitions a sequence کو define کر رہی ہیں پہلی definition کے مطابق جو index i وہ 1 سے شروع ہو رہا ہے دوسری definition کے مطابق index j وہ 0 سے شروع ہو رہا ہے لیکن آپ اس میں value substitute کر کے دیکھیں کہ i کی values 1 put کریں گے تو پہلی term آ جائے گی i کی value 2 put کریں تو دوسری term آ جائے گی جبکہ دوسری definition کے مطابق j value 0 put کرنے سے پہلی term آئے گی j value 1 put کرنے سے دوسری term آئے گی etc ایک چیز آپ اس میں observe کریں آپ کہ ہم نے دو طریقے سے sequence کو define کیا پچھلی exercise میں ایک میں ہم سبسکرپٹ کو شروع کر رہے تھے 1 سے اور دوسرے میں ہم 0 سے شروع کر رہے تھے اس طریقہ ہم نے simply یہ کیا تھا کہ ہم نے i کی جگہ j plus 1 کر دیا اس طریقے سے ہمارے پاس ایک نئی definition آگئی اس سبسکرپٹ کی ہم اس طرح کے یہ جو procedure ہے اس کو زیادہ detail میں اپنے اگلے lecture میں آپ کو explain کریں گے ہم نے sequence کے بارے میں کچھ basic definitions اور terminology introduce کر دی ہے اور ہم نے examples دی ہیں which describe different kind of sequences اب ہم آپ کو دو special قسم کی sequences کے بارے بتاتے ہیں which we encounter a lot ہم اکثر اس کا ذکر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس mathematics میں ضرور آ جاتا ہے کسی نہ کسی setting میں ایک ہم کہتے ہیں arithmetic sequence اور دوسری ہم کہتے ہیں geometric sequence there's special kind of sequences ابھی تک ہم نے چند examples آپ کو دیئے sequences کی ان میں یہ چیز تو آپ نے note کی ہوگی کہ اگر sequence کی پہلی چند terms کا پتہ ہو تو پھر ہمیں کوئی نوی پیٹرن نظر آنے لگتا ہے اور ہمارے لئے ممکن ہوتا ہے کہ اگلی terms کے بارے میں ہم guess کر سکیں اگر پہلی 6 terms پتہ ہیں تو کوئی نوی پیٹرن ہمیں نظر آ جائے گا اور باقی ساری کے ساری terms جو ہیں we will be able to guess باز کار یہ guess کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر آپ پہلی صرف چار terms پتہ ہیں تو باز کار sequence اتنی زیادہ clear لی پیٹرن جو اتنا اچھے طریقے سے emerge نہیں ہوتا اور اگلی terms کو guess کرنا مشکل ہوتا ہے in some cases تو constant value is a number yearly وہ ہم add کرتے چلے جائیں گے the number can be let's say five تو اگر آپ کے پاس ایک term 10 ہے تو پانچ add کرنے سے آپ 15 آجائے گا پھر پانچ add کریں گے تو 20 آجائے گا تو یہ pattern جو بڑا obvious ہوتا ہے arithmetic sequence میں اب ہم arithmetic sequence کو formally define کرتے ہیں a sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by adding a constant number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression and it is denoted by AP اور جو constant number ہم کہتے ہیں common difference the constant number being the difference of any two consecutive numbers is called the common difference of arithmetic progression اور اس کو normally ہم denote دی کے ساتھ کچھ examples دیکھ لیں پہلی example میں ہمارے پاس terms ہیں 5 9 13 17 پہلی term 5 ہے اس کے بعد 4 add کرنے سے 9 آگیا ہے پھر 4 کو add کیا 13 آگیا ہے اور پھر 4 کو add کیا 17 آگیا تو اس میں clearly دیکھیں کہ دو چیزیں sequence کو define کر رہی ہیں ایک تو پہلی term ہے which is 5 اور دوسرا common difference ہے اگر کسی بھی arithmetic progression کی پہلی term پتا ہو اور common difference پتا ہو تو پوری کی sequence define ہو جاتی ہے اب دوسری example ہم دیکھتے ہیں دوسری example میں پہلی term 0 ہے پھر ہم minus 5 کو add کرتے ہیں تو minus 5 آجاتا ہے پھر minus 5 کو add کرنے سے ہمارے پاس 10 آجاتا ہے اور پھر minus 5 کو add کرنے سے 15 آجاتا ہے تو اس example میں آپ نوٹ کریں کہ پہلی term 0 ہے اور common difference جو ہے وہ minus 5 ہے دوسری example میں پہلی تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ اگلی term کو معلوم کرنے کے لئے ہمیں 2 a add کرنا پڑ رہا ہے ہر دفعہ تو common difference اس sequence کے لئے 2 a اچھا ایک example میں ایک چیزہ آپ یہ observe کریں کہ common difference positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں common difference 0 بھی ہوگا اچھا اگر common difference 0 تو imagine کہیں وہ کس طرح sequence ہوگی wait in fact that will be a constant sequence اگر اس کی پہلی term a ہے تو اگلی term b a ہی ہوگی that will be a constant sequence اچھا ہم نے اب کچھ arithmetic sequence کی example دے دی ہیں اب ہم arithmetic sequence کی nth term کے لئے فامولہ معلوم کرنا ہے جیسے ہم sequences کے لئے پہلے بھی کرتے رہے تھے کہ sequence کی nth term کے لئے فامولہ جو ہے وہ describe کیا جا سکتا ہے اب arithmetic sequence کے لئے معلوم کرنا ہے what will be the formula for the nth term تو nth term کے لئے ہمیں جیسے میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا کہ ہمیں information چاہیے کہ پہلی term کیا ہے اور common difference کیا ہے اگر یہ دو چیزیں ہمیں بتاؤ ہم nth term معلوم کر سکتے ہیں let a be the first term and d be the common difference of an arithmetic sequence then the sequence is sequence plus 3d ہو جائے اب ہم in terms کو a1 a2 a3 a4 اس طریقے سے denote کرتے ہیں تو a1 جیسے ابھی ہم نے note کیا this is equal to a a2 is equal to a plus d a3 is equal to a plus 2d تو یہ ہم نے جتنی بھی terms لکھی ہیں they have two components پہلے component میں ہمارے پاس a r اور دوسرے component میں a multiple of dr a1 کی صورت میں ہمارے پاس پہلے component a r اور دوسرے component d کا multiple that's a zero تو ہم پہلی term کو rewrite کر سکتے ہیں پہلی term which was a it can be rewritten سے دوسری term کو ہم rewrite کر سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے a plus 2 minus 1 into d اور تیسری term کو rewrite کر سکتے a plus 3 minus 1 into d تو اس طرح rewrite کرنے سے ہم note کریں گے کہ a pattern is emerging پہلی term d ka multiple that is 1 minus 1 دوسری term d ka multiple that is 2 minus 1 اور تیسری term d ka multiple that is 3 minus 1 تو d ka coefficient n th term d ka multiple n minus 1 تو اس طرح ہمارے پاس ایک جنرل فامولا آگیا for the n term a n is equal to a plus n minus 1 into d for all integers n greater than or equal to 1 اچھ اب ہم یہ جو فامولا ہم نے nth term کا for arithmetic progression معلوم کیا ہے اس کی کچھ applications کرتے ہیں اس example میں ہمیں given ہے 3 9 15 21 so on اور اس کی ہم نے 20th term معلوم کرنی ہے اب یہ آپ note کریں کہ this is an arithmetic sequence کیونکہ اگلی term کو معلوم کرنے کے لیے ہر دفعہ ہم 6 کو add کر رہے 3 میں 6 کو add کریں تو 9 آجائے گا پھر 6 کو add کریں تو 21 آجائے گا تو یہ ساری information ہم note کر لیتے ہیں first term ہمارے پاس 3 common difference 6 ہے اور جو term ہم معلوم کرنی ہے وہ 20th term ہے تو اگر ہم فامولے میں n کی جگہ 20 substitute کریں گے تو ہمارے پاس 20th term آجائے گی ہم نے a20 کو معلوم کرنا ہے تو اس طرح a n کا فامولہ ہے a plus n minus 1 into d for n greater than or equal to 1 a20 کی value آجائے 3 plus 20 minus 1 into 6 n کی جگہ ہم دی کی جگہ 6 substitute کر دیا ہے اب اس کو simplify کریں تو یہ آجاتا ہے 117 تو اس طرح میں پتہ چل گیا کہ 20th term سیکونس کی it will be equal to 117 اچھا اب اگلی اگزامپل میں ہمارے پاس ایک سیکونس describe کی ہوگی arithmetic progression اور اس کی کوئی particular term ہم بتائی گئی ہوگی پر ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ یہ کون سی term ہے یہ دسویں term ہے پندر term ہے اس term کا number ہم نے بتانا ہوگا کہ nth term ہے تو what is the value of n which term of arithmetic sequence 4 1 minus 2 is minus 77 اچھا اس میں بھی اسی طریقے سے ہم نے پہلے جو ہمارے required values ہیں first term 4 کے برابر ہے common difference جو ہے یہ minus 3 کے برابر ہے اور nth term ہمیں given ہے minus 77 لیکن ہمیں n کی value معلوم نہیں ہے اور وہ value ہم نے معلوم کرنی ہے اب ہم formula میں یہ ساری values جو ہمیں پتہ ہیں وہ substitute کر دیتے ہیں formula ہے a n equal to a plus n minus 1 into d a n ki jagah nth term is given to be minus 77 n ki jagah n ہمیں بتا نہیں ہے اور d ki jagah minus 3 ہم substitute کر دیتے ہیں تو اس طرح ہی equation بن گئی minus 77 equal to 4 plus n minus 1 into minus 3 اچھا اس میں تھوڑی سی algebraic manipulation آپ کو کرنی پڑے گی اور آپ کے پاس آ جائے گا minus 81 over minus 3 equal to n minus 1 and that gives n minus 1 equal to 27 and we have n equal to 28 تو اس طرح میں پتا چل گیا کہ minus 77 جو ہے وہ given arithmetic progression کی 28 term ہے arithmetic sequence کی particular term معلوم کرنی ہوگی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ہمیں n given ہوگا اور ہم نے nth term معلوم کرنی ہوگی لیکن اب information ہمیں اتنی directly available نہیں ہوگی ہمیں کیا کیا information چاہیے ہوتی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ first term کیا اور common difference کیا ہے یہ term is 7 and 8 term is 17 اب information ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ third term 7 اور 8 term 17 ہے لیکن ہمیں information چاہیے وہ ہے کہ first term کیا ہے اور common difference کیا ہے ہمیں a اور d ان دو کی value چاہیے let a be the first term and d be the common difference of the arithmetic sequence اب فارمولا ہمارے پاس nth term a n equal to a plus n minus 1 into d اور third term ہمیں given a 3 is equal to n ki jagha 3 substitute کریں گے to a 3 is equal to a plus 3 minus 1 into d اور n ki jagha 8 substitute کریں گے تو ہمارے پاس a 8 is equal to a plus a minus 1 into d اب a 3 ki value 7 which is given and a 8 ki value 17 given ہے تو a 3 ki jagha 3 substitute کر دیتے ہیں اور a 8 ki jagha 17 substitute کر دیتے ہیں اس طرح ہمارے پاس 2 equations آ جاتی ہیں ان equations کو label کر لیتے 1 and 2 اب ان دون equations کو simultaneously solve کرنا ہے اور simultaneously solve کرنے کے بعد آپ پہلے ہم کرتے ہیں کہ subtract کرتے ہیں 1 کو 2 میں سے this gives us 10 equal to 5 d d ki value 2 آ جائے گی d ki is value کو ہم کسی ایک equation میں substitute کر دیتے ہیں if we substitute it in 1 تو ہمارے پاس equation آئے گی 7 equal to a plus 2 into 2 and this gives us a equal to 3 تو اس طرح ہمارے پاس information چاہیے تھی first term کبھی پتہ چل گیا a is equal to 3 common difference بھی substitute کر دیں گے تو ہمارے پاس 36 term آج گی فامولہ ہے a n equal to a plus n minus 1 into d تو اس طرح a 36 ہو جائے گا 3 plus 36 minus 1 into 2 and this simplifies to 73 تو اس طرح ہم نے معلوم کر لیا کہ 36 term 73 کے برابر ہے اچھا arithmetic progression کو ہم نے introduce کر دیا اب ہم geometric sequence کی بات کرتے geometric sequence میں بھی اگر پہلی چند terms بتاؤ تو اگلی term کو guess کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر term کو multiply کرتے ہیں with a constant number arithmetic progression میں ہم add constant value اس میں constant value multiply کرتے چلے جاتے ہیں پہلی term کے ساتھ constant value کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس دوسری آجائے گی دوسری کے ساتھ constant value کو multiply کریں گے اور اسی طریقے سے ہم چوتھی پانچویں چھٹی values جو معلوم کرتے چلے جائیں گے تو geometric sequence کی definition اس طرح ہوگی a sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by multiplying it with a constant number is called geometric sequence اور geometric progression اور اس کو ہم ابریلییٹ کرتے ہیں gp کے ساتھ the constant number being the ratio of any two consecutive terms is called the common ratio ap میں common difference کہتے تھے اس میں common ratio کہیں گے is called the common ratio of the gp commonly denoted by r اور common ratio کو normally r کے ساتھ denote کریں گے اس کی بھی ہم چند examples دیکھ لیتے ہیں پہلی example ہے 1 2 4 8 16 اس میں دیکھیں کہ پہلی term 1 ہے اور 1 کو 2 سم multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسری term آ رہی ہے پھر دوسری term term آ رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس geometric sequence کی ساری information available ہے کہ first term is 1 and common ratio is equal to 2 اب دوسری example میں 3 minus 3 over 2 3 over 4 minus 3 over 8 یہ پہلی چار terms ہمیں given ہے پہلی term 3 ہے اس کو minus 1 over 2 سے multiply کریں گے تو دوسری term آ جائے پھر دوسری term کو minus 1 over 2 سے multiply کریں گے تو تیسری term آ جائے گی اور اسی طریقے سے تیسری term کو minus 1 over 2 سے multiply کرنے سے ہمارے پاس minus 3 over 8 آ جائے گی تو اس geometric sequence میں ہمارے پاس پہلی term 3 ہے common ratio minus 1 over 2 کے برابر ہے تیسری example میں ہمارے پاس sequence ہے 0.1 0.01 0.001 0.0001 and so on اس میں پہلی term کو 0.1 سے multiply کرتے ہیں تو دوسری term آ جاتی ہے پھر دوسری کو 0.1 سے multiply کرتے ہیں تو تیسری term آ جاتی ہے پھر تیسری term کو 0.1 سے multiply کرتے ہیں تو چوتھی term آ جاتی ہے تو اس طرح اس sequence میں پہلی term 0.1 ہے اور اس کا common ratio جو ہے وہ بھی 0.1 ہے یا اس کو 1 و 10 بھی ہم کہہ سکتے ہیں sequence کو ہم نے geometric progression کو define کر دی ہے اب اس کے لئے nth term کے لئے فامولہ معلوم کرتے ہیں جیسے ہم نے arithmetic progression کے let a be the first term and r be the common ratio for geometric sequence then the sequence is a ar ar square ar cube and so on تو اگر اس کی پہلی term کو ہم a 1 کے ساتھ denote کریں پہلی term جو ہے وہ a ہے اور اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r to the power 1 minus 1 دوسری term ar ہے اور اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r to the power 2 minus 1 تیز term ar square ہے اور اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r to the power 3 minus 1 تو clearly ایک pattern آپ کو دیکھیں کہ emerge کر رہا ہے کہ r کی power n term n minus 1 ہوگی پہلی پاس ہم guess کر سکتے ہیں کہ n term کا formula n equal to a into r to the power n minus 1 اوکی اب ہم کچھ questions کرتے ہیں using this formula for the n term of a geometric progression اسی طریقے سے ہم نے دو تین questions کرنی ہوں گے اسی pattern کے اوپر ہم نے n term معلوم کرنی ہوگی with the given information میں یہ situation ہوگی کہ ہمیں information جو ہے وہ indirectly given ہوگی first term اور commendation کے بارے information جو ہے that will be given indirectly find the eighth term of the following geometric sequence geometric sequence ہے 4 12 36 108 اس میں آپ note کر لیں کہ پہلی term 4 ہے اور دوسری term معلوم کرنے کے لیے اسی ہمیں 3 سے multiply کرنا پڑ رہا ہے تو common ratio کے لیے ہم دوسری term اور پہلی term کو divide کریں گے تو we'll get the common ratio دو consecutive term کو divide کرنے سے common ratio آجاتی ہے combination 3 کے برابر ہے اب ہم نے 8th term معلوم کرنی ہے اور nth term کا فامول ہے a n equal to a into r to the power n which is common ratio اس کے جگہ 3 substitute کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس expression آجائے گا a 8 equal to 4 into 3 to the power 8 minus 1 اور اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا کہ اس sequence کی 8th term 8,748 ہے اگلی example میں ہمیں ایک term دی گئی ہوگی of geometric progression اور ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کون سی term ہے which term of geometric sequence is 1 over 8 if the first term is 4 and common ratio is 1 over 2 a given 4 r given 1 over 2 an given 1 over 8 and n معلوم کر what is the value of n ہم فامولے میں ساری information substitute کر دیتے ہیں فامولا ہے a n equal to a into r to the power n minus 1 for n greater than or equal to 1 a n given 1 over 8 we substitute کر a value 4 and combination of 1 over 2 this value substitute to 1 over 8 equal to 4 into 1 over 2 to the power n minus 1 and this can be written as 1 over 32 4 left hand side 1 over 32 is equal to 1 over 2 to the power n minus 1 1 over 32 is also a power of 1 over 2 is 5th power of 1 over 2 this equation we rewrite left hand side 1 over 2 to the power 5 right hand side 1 over 2 to the power n minus 1 basis because it means powers must also be equal so our equation will n minus 1 equal to 5 which gives n equal to 6 so our has clearly come that 1 over 8 is the sixth term of the geometric progression now we have a particular term to but first term and common ratio information will be provided indirectly write the geometric sequence with positive terms whose second term and fourth term is 1 second term and fourth term are told general formula we will write a n equal to a into r to the power n minus 1 second term a 2 we substitute a 2 is equal to a into r to the power 2 minus 1 and given a 2 value 9 is 9 is equal to a into r now fourth term here given is n to n substitute to a 4 is equal to a into r to the power 4 minus 1 and because fourth term value 1 available is this equation becomes 1 equal to a into r cube now equation 1 and 2 we have solved to solve solve to divide 1 and we get this equation 1 over 9 equal to a into r cube over r and this becomes 1 1 over 9 equal to r square and this simplifies to r equal to 1 over 3 now r note that there are two values possible when r square is equal to 1 over 9 then r can have two values 1 over 3 or minus 1 over 3 but this a sequence of positive values so we ignore negative values r minus 1 over 3 and reject and r a value which we accept so that we have all values are positive now r positive value 1 over 3 and this will give us the value of the first term a 27 so this time our geometric sequence will get first term term also now have all the terms we have term is 27 this one over 3 multiply then second term 9 will then one over 3 multiply and so on we have all the sequence now ایک شکل آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا میرا خیال ہے کہ آج کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے and you have understood the concept of sequences ہم نے جو دو اس کی خاص examples types of sequences بتائیں arithmetic progression اور geometric progression یہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہوں گی and I think it's time to say goodbye